السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہاید رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم روائز کر لیتے ہیں کہ What is a sentence? A sentence is a group of words that expresses a complete thought Every sentence begins with a capital letter ends with punctuation Her sentence ایک capital letter سے شروع ہوتا ہے اور full star پہ end ہوتا ہے This is my classroom یہ میرا کمرہ جماعت ہے تو capital letter ہے T اور full star کو punctuation کہتے ہیں ایک اور جملہ دیکھتے ہیں It is a big room یہ ایک بڑا کمرہ ہے تو اب اس میں بھی دیکھیں گے It میں I is a capital letter and end with the full stop Parts of sentence کیا ہوتے ہیں Subject The person or thing that does something وہ subject جو کر رہا ہوتا ہے Verb A word that expresses an action ٹھیک ہے اور object a person or thing that receives the action of a verb جیسے She likes cat میں she subject ہے Verb likes ہے اور cat is object اب ہم دیکھتے ہیں She is going to school پہلے subject آتا ہے پھر verb اور پھر object اس کی ایک یہ typical sentence کی sentence کا structure ہے پیارے بچوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم school کیوں آتے ہیں آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں اصل میں جو education ہوتی ہے تعلیم جو ہوتی ہے وہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے education transforms life اور education turns an empty mind into an open mind اور behavioral change آتی ہے تو کیا آپ کے اندر آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کو سننا آیا ہے آپ سب سے پہلے اپنی safety کا خیال رکھتے ہیں کیا آپ اپنے اپنے school کی اور ہر ایک کی property کی کیر کرتے ہیں آپ اپنی چیزیں اپنے share کرتے ہیں اور آپ kind اور friendly ہیں یعنی آپ دوست کسی سے لڑتے جا کرتے نہیں ہیں تو یہ کون چیزیں اگر آپ میں آ رہی ہیں کچھ بہتر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوچیں اب یہ ہے is walking the girl in the garden اب یہ جملے کے parts ہیں جو آگے پیچھے ہیں آپ نے ان کو ترتیب سے دینا ہے جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں اب یہاں پہ ویڈیو stop کریں اس کو پہلے خود سے لکھیں the girl is walking in the garden یعنی پہلے subject آئے گا پھر verb اور پھر object تو پیدل چلنا بہت اچھی ورزش ہے اپنے آپ کو پیدل چلنے کا آدھی بنا لو walking is the best possible exercise on the chair daddy is sitting اب یہ بھی ایک جملے کے parts ہیں آپ نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے کہ پہلے جو ہے وہ subject آئے پھر verb اور پھر object ویڈیو یہاں پہ stop کریں daddy is sitting on the chair daddy is subject in this sentence sitting is verb اور on the chair تو پیارے بچوں who are elders elders are not our burden rather than they are the most lovable and respectful اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے انہیں محبت دینی چاہیے کیونکہ وہ ہمیں اچھے اور بھرے میں تمہیز سکھاتے ہیں next sentence a book is reading یہ parts اوپر نیچے ہیں آپ نے ویڈیو یہاں پہ stop کرنی ہے اور اس کو ترتیب سے لکھنا ہے جیسے ہم ابھی اوپر ترتیب پریکٹس بھی کر کے آئے ہیں اصد is reading a book اصد is subject reading is reading verb اور object a book تو پیارے بچوں کیا آپ پڑھنے لکھنے کے ساتھ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے جو زبان on the bed is jumping احمد یہ ایک اور sentence ہے اس کو ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے شاباش ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس کو اسی طرح ترتیب سے لکھیں احمد is jumping on the bed احمد is subject is jumping is the verb and on the bed is object تو آپ جو بھی کام کریں اس میں safety first کے rule کو ضرور رکھیں اس طرح کی دفعہ jump کرنے سے چوڑ بھی لگ سکتی ہے is writing the teacher on the board یہ next sentence ہے اس کو بھی ترتیب سے لکھیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں شاباش the teacher is writing on the board اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ classroom میں teacher کی بات وجہ سے سنتے ہیں آپ classroom rules کو follow کرتے ہیں اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ teacher کی بات دھیان سے سنتے ہیں وہ اپنی term کا انتظار کرتے ہیں اور وہ دوسروں کی respect کرتے ہیں اور جو teacher directions دیتا ہے وہ follow کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی بات پوچھ نہیں ہوتی ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کر کے آرام سے wait کرتے ہیں کہ teacher انہیں جب کہے گا تو پھر بولیں گے تو پیارے بچوں education کا مطلب ہے اپنے behavior کو ٹھیک کرنا اس channel کو subscribe کریں like اور share کریں